اس تیسرے سٹپ کو کرتے ہی آپ کی اسکن ایسے لشکاریں مارے گی کہ آپ مجھے دعا دیں گے اور اپنی چہرے کو بار بار آئینے میں دیکھنا پسند کریں گے اسی طرح سے آپ کی بھی اسکن بہت زیادہ گلوئی اور خوبصورت ہو جائے گی گائز اگر آپ باہر صرف اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ آپ کا کانفیڈنس اس لیے بہت زیادہ کم ہوا ہے کہ آپ کے چہرے پر بدنما جھائیاں یا پھر پیگمنٹیشن ملازمہ یا پھر چیچک کے داغ ہیں جن سے آپ کی اسکن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اگر آپ تھائرائیڈ یا پھر آپ بی پی کی دوائیاں کھاتے ہیں تو بھی آپ کی اسکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے آج میں بہت ہی چھوٹا سا آپ کو سٹپ بائی سٹپ فیشل بتانے والی ہوں جس سے آپ کی اسکن پر کوئی بھی نشان ہو چاہے وہ چیچک کا ہو یا پھر پیگمنٹیشن کا ہو یا پھر ایکنے سکار سو وہ سب دور ہو جائے گا اور آپ کی اسکن پہلے جیسے تھی ویسے ہی ہونے لگ جائے گی تھوڑا سی آپ کو مشکت کرنی ہوگی بہت ہی چھوٹا سا میں نے فیشل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے جو ساری چیزیں آپ کے گھر میں ہیں جو آپ کھاتے ہیں بس وہی چیزیں آپ کو یوز کرنی ہے بس ایک طریقہ ایک آپ کو کسٹمائز طریقہ بتایا ہے میں نے جو فیشل والے اکثر آپ لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں آپ گھر پہ آسانی سے اسٹر پہ اسٹر فیشل کر کے اپنی پیگمنٹیشن کو آپ دور کر سکتے ہیں ایک بار اگر آپ لیزر کرانے جا رہے ہیں یا پھر آپ اسٹرائیڈ کھا رہے ہو یا پھر اسٹرائیڈ کی دوائیاں لگاتے ہو اپنے چہرے پر تو پلیز اس کو بند کر کے ایک بار ہمبل ریکوست کر رہی ہوں کیونکہ اس فیشل کو آپ کیجئے ریزرٹ اگر نہ ملے تو یہیں پر میں ہوں آپ آ کر اس ویڈیو کو جلدی سے ان لائک کر کے چلے جائیے تو فرسٹ سٹپ کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا رو ملک یعنی کی کچھا دودھ جس میں لیکٹک ایسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ آپ کے چہرے کے اندر جا کر ڈرٹ اور ایمپیورٹیز کو کالے داگ دھبوں کو کم کرتا ہے کچھا دودھ میں لیکٹک ایسٹ ہونے کی وجہ سے یہ کالے پن کو اور جھائیوں کو ریموو کرتا ہے آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں جھائیوں اور ملازمہ کی کریموں میں لیکٹک ایسٹ کو ملائے جاتا ہے جس سے کی جھائیاں اور کالا پن آپ کے چہرے کا ساملہ پن کم ہوتا ہے اور رنگت ساف ہوتی ہے پھر اس میں جائے گا یہ شہد کا پانی جو کی میں نے شہد اور پانی کو مکس کر کے بنایا ہوا ہے اس میں دو سے چار بوند ہی شہد کی جائے گی کیونکہ شہد آپ کی اسکین کا ٹانک مانا جاتا ہے الاسٹسٹی کو بوسٹ کرتا ہے اور ساتھی آپ کی پگمنٹیشن کو جھائیوں کو ریموو کرنے کا کام کرتا ہے تو اس چیز کو آپ کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے ان دونوں ہی چیزوں کو ایک اچھا سا آپ کا کلینزر بن گیا ہے اس کو آپ کو اپنی اسکین پر اپلائی کرنا ہے میں ہاتھ پر کر کے بتاؤں گی ساری سٹپس کو آپ کو اپنی اسکین پر کرنا ہے اس طرح سے آپ دیکھیں گے آپ کی اسکین تک یہ اندر تک جائے گا اور آپ کی اسکین کتنی اچھے سے گلو کرے گی آپ خود دیکھو گے میل کچیل آپ کی اسکین کا کیسے ساف ہوتا ہے دودھ جو ہوتا ہے وہ آپ کی اسکین کی ایمپیوٹیز کو کھیچ کر باہر نکالتا ہے کالی میل کو باہر نکالتا ہے کاٹتا ہے میل کچیل کو اور پگمنٹیشن کو دور کرتا ہے ہوفیلی آپ کو شاید ہی کیمرے میں دیکھ رہا ہو کہ یہ دودھ کی رنگت کتنی کالی ہو گئی ہے ایمپیوٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہی کہ یہ میل کچیل آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ یہ دودھ کا کلر کتنا زیادہ ڈرٹی ہو گیا ہے یعنی کہ میرے ہاتھ پر سے میل کٹی ہے اسی طرح سے آپ کی بھی اسکین سے میل کٹے گی سو گائز اب ہمیں اسے اچھی طریقے سے پوچھ لینا ہے اس اسٹیپ کو کرنے کے بعد آپ کو اپنے چہرے کو دھونا نہیں ہے کیونکہ اس کی ایک ایک چیز آپ کو گوڈنس دے گی اس کے بعد میں دوسرا پروسس کرنے چاہ رہی ہوں جو آپ کی اسکین کو ہائیڈریٹ کرے گا پہلے اسٹیپ میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکین کچنی اچھی طریقے سے گلو کر رہی ہے سو گائز دوسرے اسٹیپ پر ہم آتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا اچھی طریقے سے اسکرپ کرنے کے لیے آپ کی روا یعنی کہ سوجی جس سے ہم حلوہ بناتے ہیں یا پھر ڈوسر کے لیے یوز ہوتا ہے موٹی اور پتلی کوئی سی بھی آپ سوجی لے سکتے ہیں سیمولینا آپ کی اسکین کو بہت ہی ڈیپ لی جا کر اسکرپ کرتی ہے ڈیڈ سیلز کو وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈز کو ریموو کرتی ہے کالی جھائیوں پر بہت اچھے سے اسکین کو ساف کرنے کا کام کرتی ہے تو سیمولینا ایک ہو گیا اور دوسرے اسٹیپ پر ہم یہ لیں گے اب ہم اپنے اسکرپ میں یوز کریں گے گلائیکولک ایسیڈ کا جو چینی میں بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے گلائیکولک ایسیڈ آپ کی اسکین کی رنگ کو ساف کرتا ہے اور روز اسکین کو ٹائٹ اور برائٹ کرتا ہے یہ شہد والا پانی شہد والا پانی آپ کی اسکین کو ہائیڈریٹ کرتے ہوئے آپ کی اسکین کو گلوئنگ اور چمکدار بناتا ہے بس ان سب چیزوں کو ہمیں اچھی طریقے سے ملانا ہے اور اسکرپنگ سٹارٹ کر دینا ہے اس کو آپ کرتے ہی آپ کی چہرے پر ایک الگ سی چمک آئے گی جو آپ کو دیکھتے ہی بنے گی اس سوجی جو ہوتی ہے اسکین وائٹننگ کا بھی کام کرتی ہے اسکین برائٹننگ کا کام کرتی ہے بہت اچھے سے ایکسفولیٹ ہوگی اسکین کو سانس لینے میں مدد ملے گی جب آپ کی اسکین سانس نہیں لیتی ہے تو داگ دھبے بنانے لگتی ہے ساتھی آپ کی اسکین پر ڈیمیجز پڑھنے لگتے ہیں اس لیے وقت رہتے اپنی اسکین کا خیال کر لیا کریں آپ ریزلٹ خود دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھیے کتنا خوبصورت سا نکھار آ گیا ہے آپ کا دوسرا سٹپ کرتے ہی آپ کی چہرے پر بھی بہت خوبصورت سی رنگت آنے والی ہے تو جی اب ہم چلتے ہیں تیسرے سٹپ کی طرف جس سے آپ کی اسکین بہت زیادہ دمکنے والی ہے گوری چٹی اور خوبصورت ہو جائے گی جو لوگ میرے چینل سے جوڑنا ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو آل بھی ضرور سے سٹ کیجئے گا تبھی میری ویڈیوز آپ کو مل پائیں گی سو گائز تیسرے سٹپ کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا وائٹننگ ایک پاوڈر جو کی آپ کی اسکین کے داگ دھبوں کو کم کرے گا اور آپ کی اسکین کو ریجنویٹ کرے گا گلاس اسکین پروائیڈ کرے گا ساتھی پیگمنٹیشن اور جھائیوں کو ریموو کرے گا اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا چاول کا آٹا جو کی آپ کے گھر میں آسانی سے بنا کر یوز کر سکتے ہو چاول کا آٹا آپ کی اسکین کے داگ دھبوں کو تو مٹاتا ہی ہے ساتھ میں رنگ کو گورا کرتا ہے اس کے بعد جائے گا ہمارا بیسن جو آپ کی اسکین کو چمکدار اور خوبصورت بناتا ہے شادیوں میں یا پھر اپڈن کے طور پر اس کو ضرور سے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہماری اسکین کو صاف سترہ کرتا ہے اور نکھار دیتا ہے دلہنوں والا گائز اب اس میں جائے گا ملتانی مٹی جو آپ کے پورس کو لوگ کرے گا بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ جو ہم نے ریموو کیا ہے اس طرح سے آپ کے پورس کھل جاتے ہیں اس کو یہ لوگ کر دے گا اور ساری گوڈنیس جتنی بھی انگریڈنس کی تھی ان کو لوگ کر دے گا آپ کی اسکین کے اندر تاکہ آپ کی اسکین اور بھی زیادہ خوبصورت ہو سکے اور بلیک ہیڈ دوبارہ نہ بنے اس کے بعد جائے گی کچن ہلدی باہر سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو آپ کی کچن کی ہلدی ہوتی ہے وہ ہی ہمیشہ سے آپ کے اسکین کے لیے اچھی مانی جاتی ہے اور پریوگ کی گئی ہے تو اس لیے آپ کو باہر سے فالتو کے پیسے خرچ کرنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے بس یہ پیور ہونا چاہیے اس بات کا آپ خیال لکھیں یہ ساری چیزیں اسکین وائٹننگ ایجنٹ کا کام کرتی ہیں پھر اس میں جائے گا ہمارا یہ روہ ملک یعنی کے کچھا دو جو آپ کی اسکین کی وائٹننگ کے لیے بہتر ہے اب اس میں ہم ڈالنے والے ہیں اپنی اسکین کا ٹانک یعنی کی شہد کا پانی جو میں نے بنایا ہوا تھا یہ اسکین کا ڈاکٹر اور ٹانک اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایسی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی لوز اسکین کو ٹائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے جھریوں والی اسکین کو ٹائٹن کرتا ہے ان ساری چیزوں کو ہمیں بہت ہی اچھی طریقے سے سلولی سلولی مکس کر لینا ہے آپ دیکھوں گے بہت ہی اچھا سا فیس پیک یہ آپ کا بن کر تیار ہو چکا ہے یہ اتنا امیزنگ ہے کہ آپ اس کو اکیلے ہی بنا کر لگا سکتے ہیں جیچک کے نشان ہو جھائیاں ہو ملازمہ ہو یا پھر ایکنے کے سکارز ہو پیمپلز کے داگ رہ گئے ہو یا دھوپ سے آپ کی سکین کالی اور بلکل خراب ہو چکی ہے ڈل ہو چکی ہے تو یہ صرف ایک فیس ماسک نہیں ہے یہ آپ کے چہرے کی رنگت کو صاف کرنے کے لیے بہت ہی بہترین ہوم ریمیڈی ہے پندرہ سے بیس منٹ اس کو آپ کو اپنی سکین پر رکھنا ہے اس کو اچھے سے واش کر دینا ہے واش کرنے کے پہلے آپ کو تھوڑا سا صاف پانی لینا ہے اور اپنی سکین کو ہلکی ہلکے سے بھیگانا ہے اور اس فیس ماسک کو ہلکی طریقے سے رب کرنا ہے تاکہ آپ کی جتنی سوئی ہوئے سکین ہے وہ پھر سے ریجنویٹ ہو کر ایکٹیو ہو جائے بلڈ سیلز آپ کی پھر سے ایکٹیو ہو کر کام کرنے لگے اور آپ کی پیگمنٹیشن ہمیشہ کے لیے دور ہو سکے honestly میں آپ لوگوں کو چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا پیگمنٹیشن دور ہو سکے اور میں بہت ہی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ جن کے بھی پیگمنٹیشن سکار سے وہ میں دل سے دعا کریں ہوں کہ آپ سب کے سکار سوگیرہ دور ہو جائیں اور آپ کے چہرہ بہت ہی نورانی اور خوبصورت ہو جائے یہ سٹیپ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کو ریزلٹ میں دکھاؤں گی اور آپ کو بس اچھے سے تھنڈے پانی سے واش کرنا ہے اپنی سکین کو اور آپ کی سکین بہت زیادہ فلولیس ہو جائے گی بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی اور داگ دبے تو کم ہو گئے ہی سکین کی سفائی بھی اچھے سے ہو سکے گی اور آپ کی سکین سے امپیوٹیز جب نکلیں گے تو آپ کی سکین بہت اچھے سے سانس لے سکے گی تو آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے سکین خوبصورتی سے ساف ہو گئی یہ کلین اپ ہو گیا ہے آپ کی سکین